ہمارے چینل سے جڑنے کیلئے یوٹیوب پر غریب نواز نیٹورک کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں شکریہ ہوتا ہے اور مناظرے میں شکت دینے کے بعد میں نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سب کوشش کر لی کہ یہاں کے لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بابو سے حجرت فرما لیتے ہیں حجرت فرمانے کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیبانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل دیئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ ایک قافلہ گزر ہو رہا ہے ایک قافلہ کہیں جا رہا ہے قافلے بالوں سے پوچھا اے قافلے بالوں تم کہاں جا رہے ہو قافلے بالوں نے کہنے لگے اے ابراہیم ایک بادشاہ کی بیٹی ہے جو بہت زیادہ خوبصورت ہے جو بہت زیادہ حسین ہے ہم اسی کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہے مگر اسے کوئی لڑکا پسند نہیں آتا ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی قافلے بالوں کے ساتھ چل دیتے ہیں اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس سردار کی اس بادشاہ کی بیٹی کا نام کیا ہے ان کا نام حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو میرے آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بی 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 بنتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں متقی عورت ہے حضرت سارا پریزگار عورت ہے حضرت سارا بہت اللہ کی عبادت کرتی تھی حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب سارے لوگ آ جاتے ہیں اور حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور اپنے اببا جان سے کہنے لگتی ہیں ابباجان میں نے لڑکا پسند کر لیا ہے میں نے لڑکا پسند کر لیا ہے اور میں ابراہیم سے شادی کروں گی میں حضرت ابراہیم سے ہی شادی کروں گی شادی کروں گی اب ان کے ابباجان کہنے لگے وہ بہت بڑا بادشاہ تھا وہ کہنے لگا ٹھیک ہے سارا تمہاری مرضی ہے اگرچہ ابراہیم غریب ہے مگر بہت متقی پریزگار ہے تم اس سے شادی کر لو امری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہو جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد کہتے ہیں اے سارا میں یہاں سے اجرت فرمانا چاہتا ہوں میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ عارض کرتی ہیں اے میرے سر کے سرطال میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی بولے ٹھیک ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارا کو لے کر ایک قافلے والوں کے ساتھ مصر سے گزر رہے ہیں ہم مصر کا جو بادشاہ تھا وہ بہت ظالم تھا مصر کا جو بادشاہ تھا وہ بہت بڑا حرامی تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جو مصر کا بادشاہ تھا وہ جو خوبصورت لڑکی ہوتی تھی اسے اپنی رکھیل بنایا کرتا تھا جو خوبصورت لڑکی ہوتی تھی اس کو اپنی حبش کا شکار بنایا کرتا تھا اللہ اکبر اب جیسے ہی وہ قافلہ وہاں سے گزرتا ہے اس بادشاہ کو پتا چل جاتی ہے جو مصر کا بادشاہ تھا اس کو پتا چل جاتی ہے کہ عبرقیم علیہ السلام ایک قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی ہے جس کا نام حضرت سارا ہے جن کا نام سارا ہے تو اس بادشاہ نے قافلے کو اکبہ کر لیا اور حضرت عبرقیم علیہ السلام کو بندی بنا دیا اور قافلے بالوں کو بھی بندی بنا دیا اور کہا سارا کو میرے پاس لے کر آؤ اللہ اکبر حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ انہا کہہ رہی ہیں کہ اللہ میری مدد فرما میری شفاظت فرما بہت مختصر بتا رہا ہوں حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ انہا جیسے اس بادشاہ کے پاس آتی ہیں اس بادشاہ نے گندی نظر سے اپنا ہاتھ جیسے ہی آگے بڑھایا اور ایک غیبی طاقت اس کو پکڑ لیتی ہے اس کو زمین کے اندر دھسا دیتی ہے اللہ اکبر وہ بادشاہ کہنے لگتا ہے اے سارا اللہ تعالیٰ سے میرے لئے بخشش کی دعا کر دو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اس پر رحم فرما دیا اور کہا یہ اللہ تعالیٰ اس کی گلتی کو معاف فرما دے میری آقا صلی اللہ علیہ کی وآلہ وسلم اب وہ بادشاہ ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہونے کے بعد میں اس کو شیطان پھر بلغلاتا ہے وہ حضرت سارا کی پاس میں پھر سے آ جاتا ہے حضرت سارا کی پاس میں پھر سے آ جاتا ہے اور حضرت سارا کی طرف پھر سے ہاتھ بڑھاتا ہے اب پھر سے اسے کوئی غیبی طاقت پکڑ لیتی ہے پھر سے کوئی اسے غیبی طاقت پکڑ لیتی ہے اور اس کو دھسا دیتی ہے پھر کہتا ہے سارا مجھے ایک موقع اور دے دو مجھے پھر سے معاف فرما دو حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ انہا بہت رحم دل تھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اسے معاف فرما دیا بولا ٹھیک ہے اب آئندہ ایسی غلطی مت کرنا میں تجھے معاف فرما دیتی ہوں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیبانوں مگر نفس بہت خوری چیز ہوتی ہے نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہوتا ہے نفس نے اسے پھر بلگلایا وہ حضرت سارہ کے پاس میں پھر سے آ جاتا ہے اب جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا غیبی تا تک اسے پھر پکڑ لیتی ہے اور اسے زمین کے اندر دھسا دیتی ہے اب وہ کہنے لگتا ہے مجھے معاف فرما دو اب میں ایسی غلطی نہیں کروں گا حضرت سارہ کہنے لگی میں نے تجھے دین مرتبہ معاف فرما دیا اب تیرا فیصلہ میں نہیں کروں گی اب تیرا فیصلہ میرے سر کے سرطاج حضرت عبرہیم علیہ السلام کریں گے امری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں حضرت عبرہیم علیہ السلام نے اس پر رحم کھا کر اس کو معاف فرما دیا پھر اس نے بھی توبہ کر دی اس نے معافی مانگی اور اس نے توبہ کر دی اور اس کی ایک بیٹی تھی جب کا نام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان کو خادمہ بنا کر ان کے ساتھ بھیج دیا یہ تمہاری خدمت کرے گی امری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں حضرت عبرہیم علیہ السلام کی ابھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور اولاد کے بہت طلبگار تھے دونوں جنیب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیں اے میرے سر کے سرطاج آپ حاجرہ سے شادی کر لیجئے کیا پتہ اللہ تعالی اس کے ذریعے ہمیں اولاد عطا فرما دے اب حضرت عبرہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنے کے بعد میں حضرت عبرہیم علیہ السلام انہوں انہوں نے 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 حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور اپنے ننن اسمعیل سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ابراہیم حاجرہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور مجھ سے محبت نہیں کرتے ہیں حالکہ ایسا نہیں تھا یہ عورت کی فطرت ہوتی ہے عورت شک کرتی ہے مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے دیبانو وہ اللہ کا پیغمبر ہے کوئی ایسی بات نہیں تھی حضرت عبر اکیم علیہ السلام سے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیں اے عبر اکیم حاجرہ اور میں ایک جگہ نہیں رہ سکتے آپ حضرت حاجرہ کو کہیں اور چھوڑ کر آ جائیں اب اللہ کی وحی بھی نازل ہو جاتی ہے کہ اے عبر اکیم جیسی سارہ کہتی ہے جیسا سارہ کہتی ہے تم ویسا ہی کرو اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیبانو کتنی قربانی حضرت عبر اکیم علیہ السلام دے رہے ہیں کتنی محبت اللہ سے کرتے ہیں ننہ سا بچہ ہے اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اپنی بی بی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں مگر اللہ کا پیغام ہے اللہ کا حکم ہے اپنے بچے کو لے کر وہاں سے چلے آتی ہیں حضرت حاجرہ کو لے کر آ جاتے ہیں اور وادی غیر زیر زرہ میں لے کر آ جاتے ہیں مکہ کا میدان ہے مکہ کا میدان ہے مکہ کا میدان ہے ہر طرف پہاڑی پہاڑی ہیں ہر طرف ریت ہی ریت ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیبانو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیبانو حضرت عبر اکیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسمعید علیہ السلام اور اپنی بی بی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آ جاتے ہیں اور وادی غیر زرزنا میں چھوڑ جاتے ہیں اب جیسے حضرت عبر اکیم علیہ السلام جا رہے ہیں حضرت حاجرہ نے پوچھا اے میرے سر کے سرطان ہم پر ایسا ظلم کیوں آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں جانے کی وجہ کیا ہے مگر حضرت عبر اکیم علیہ السلام نے مل کر نہیں دیکھا حضرت عبر اکیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا حضرت عبر اکیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا اے میرے سر کے سرطان جاکر کیا بات ہے آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں حضرت عبرہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا جب کسری مرتبہ پوچھا جب بھی حضرت عبرہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا اس کے بعد حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا اور خودی کہا اے عبرقیم علیہ السلام میں میرے سر کے سرطان اے میرے شہر انعامدار کیا یہ اللہ کا حکم ہے جو آپ مجھے یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں حضرت عبرقیم علیہ السلام نے کہا ہاں حاجرہ یہ اللہ کا حکم ہے اور میں اللہ کے حکم سے ہی تم کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں حضرت عبرقیم علیہ السلام کی بی بی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہنے لگی اب محبت دیکھو حضرت حاجرہ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں اگر بی بی ہو تو حاجرہ جیسی ہو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہنے لگیں اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے منظور ہے اب اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارے حفاظت فرمائے گا امری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں حضرت عبر اکیم علیہ السلام نے کچھ خجوریں اور تھوڑا سا پانی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو دے دیا اور وہاں سے چلے آتے ہیں وہاں سے آنے کے بعد میں امری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں دیکھو کتنی تقریفیں کتنی مسئبتیں حضرت عبر اکیم علیہ السلام کا خاندان اٹھا رہا ہے کتنی محبت کرتے ہیں کتنا امتحان اللہ ان سے لے رہا ہے مگر وہ جانتے ہیں جو اللہ کے امتحانات میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا مقرب بندہ بن جاتا ہے امری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں جو تھوڑا سا پانی تھا وہ ختم ہو جاتا ہے اور حضرت حاجر رضی اللہ تعالی انہا کا دودھ بھی خشک ہو جاتا ہے امری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں اب قریب میں ہی دو پہاڑیاں تھیں جن کو ہم صفہ مربع کہتے ہیں امری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں حضرت اسمعید علیہ السلام کی امی جان حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہ صفہ مربع پر جاتی ہیں اور جیسے ہی بیٹے کا خیال آتا ہے بیسے ہی باپس لوٹ آتی ہیں پانی کیا جب لگتا ہے کہ میرا بچہ پیاسا ہے پانی کی تلاش میں صفہ مربع پر چڑھتی ہیں اب جیسے بیٹا کا خیال آتا ہے کہ میرا بیٹا میرا ننہ اسمعیل بہت زیادہ رو رہا ہے وہاں سے اتر کر آ جاتی ہیں سات مرتبہ اسی طریقے سے چکر لگائے اور میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیبانوں میں یہ بات تفسیر مظہری سے بول رہا ہوں اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے کہ اب جو پانی حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اینڈی سے نکلا وہ پانی خود نکلا یا کسی کے ذریعے سے نکالا گیا مگر میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیبانوں میں تفسیر مظہری میں جو لکھا ہے اس کو بیان کر رہا ہوں حضرت جبریل امین آ جاتے ہیں روح الامین آ جاتے ہیں اور حضرت جبریل امین اسمعیل علیہ السلام کی اینڈی کو پکڑ کر زمین پہ لگڑتے ہیں اور اینڈی سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے اب جیسے ہی پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نندے اسمعیل کے پاس آتی ہیں اور اس پانی کو روکنا شروع کر دیتی ہیں اور پانی کو کہتی ہیں زمزم جس کا معنی ہوتا ہے تھم تھم اے پانی تو رکھ جا اب وہی پر پانی رکھ جاتا ہے اب میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خود بھی پانی پیا اب وہیں سے ایک قافلے کا گزر ہو رہا تھا اس قافلے بالے نے حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہاں پر رہنے کی اجازت ماندی حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے تھی اور انہوں نے اجازت دی تو میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیبانوں اپنی بی بی کو کوئی جنگل میں چھوڑ کر آ جائے کوئی ایسی وادی میں چھوڑ کر آ جائے جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے اللہ کے حکم کے مطابق تو کتی محبت اللہ سے ہوگی اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے خلیل نے کتی قربانیت دی ہیں اللہ کے خلیل نے اللہ کے دوست نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے